ملی ساری دنیا نہ تم مل سکے نہ تم مل سکے اب خواب ہے نہ ہے خواہشیں خطا تھے میری سنا چاہاں تھا چاہاں کہ میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ پوری زندگی بزار دی اور میرے دادہ نے میری دادی کا مرتے دم تک ساتھ میں چھوڑا اور ہمارے خاندانوں میں تلات نہیں آتی اور امی نے یہ بھی کہا کہ تم جوا سے پوچھ لیں اگر وہ کہے کہ تمہارا آنا ضروری ہے تو جو ہی نانا نہیں نہیں اس اوکے جنیت کو ماما سمجھا دیں گی نو وریز موسیقی 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 چھوٹے بھائی صاحب کو کتنے خوش ہیں بھائی کی خوشی میں بھائی ہمارا تو کچھ چھوٹا بھائی ہے نہیں لیکن جنیت سے مل کر ابھی حساس ہونے لگا ہے کہ یہ بھی چھوٹے بھائیوں جیسا ہی ہے محبت کرنے والا پر چلو سنتے ہیں اس کی محبت کہ جاتا رو ہوتی ہے اب میری انعاج دوم میں ہے رو ہوتی ہیں کیونکہ عالیہ بھائی ایک صلی اللہ کاشیل کا ہو ٹ موسیقی بابو جی، اب آپ دیکھئے گا کہ حاشم بوڑتاوانا ہے کہنے کے لئے کہ، دادا عبودندے ویسے رضا بیتا، اب تم یہ سننے کے لئے تیار ہو جاؤ کہ حاشم کا جو بیٹا ہوگا وہ تمہارے پاس دوڑتاوائے گا اور کہے گا، دادا عبودندے اللہ، آپ کے موں میں گھی شکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا یہ دیکھیں کون ہے ارے زفر صاحب بابا جواد تم نے میسویل تو بہت خوبصورت سجائی ہے انہوں نے نہیں بلکہ ان کے چھوٹے بھائی جنہید نے سجائی وہ بھی اپنے بھائی کے لیے تو بابا جواد کہاں ہی رو برا زکر سنے اس کام میں میں ابھی ملواتا ہوں آپ میں تھوڑی دیر میں ایسے دعور صاحب اگر جنیت کو پتہ چل جائے کہ آنکہ پاس ہیوی بائک ہے نا تو بس بس کیا فین ہو جائے گا آپ کا اصل میں اسے ہیوی بائک بہت پسند لیکن اب وہی تھوڑا چھوٹا ہے تو ابھی میں نے اس کو معنا کیا ہوں ابھی کیسے لے کے جائے دوں اچھا تو یہ بات ہے پہلے وہ مجھ کو دیکھ کر برہم سے ہو گئی پھر اپنے ہی حسین ایسے جواسائیں بچہ گاہ چھا رہے ہیں بلکل اور اچھلی آج کل یونیورسٹیز میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ والی ایکٹیوٹیز بھی چل رہی ہوتی ہیں بابا جواد میں جنید کو بولوں گا میری شادی میں بھی ایسے ہی پارٹی رکھیں آرے سر جنید کو بولنے کی کیا ضرور میں خود آپ کی شادی سے پہلے اس سے بہتر بیچلر پارٹی ارینج کروں گا ڈونٹ باری آرے اس کی ضرورت نہیں ہے جنید ہے نا پیارے پیار میں سب چلتا ہے ہیلو کدھر ہو بابا پارٹی میں مرکا ہوں تم نکلے نہیں ابھی تک ابھی تو پہنچا ہوں یہاں کب تک چلے گی یہ پارٹی کتنے لمبی عمر ہے دعوڑ صاحب کی پیار کی پیار کا ذکر کیا اور پیار کا فون آگیا عمر تو میرے پیار کی بہت لمبی ہے بھائی وہ کیسے کیونکہ پیار کا ذکر ہوا اور میرے پیار کی بھی کوئل آگیا اسکیوز میں بھائی بھائی ہلو ہلو بی بی خیریت تو ہے آج کوئی موڈ میں لگ رہے ہیں ہاں ای اچھی رونک لگی بھی ہے گھر میں پارٹی چل رہے ہیں موڈ تو بہت اچھا ہے ہاں یا ای ریلی میس دار مومنٹ میں بھی میس کر رہا ہوں زیادہ ٹھوڑی تاہ گیا یہ تو ہے بیٹ جنید کی پارٹی تھی نا ای نا ای نا وہ سو ایکسائیڈ اچھا تمہیں جنید کو بولوں گا ایسی ایک پارٹی شادی کے بعد تمہارے لیے بھی رکھ دے ہاں یہ ٹھیک رہے گا جی پکا اچھا سنو ایک بات کہنی ہے وہ پہلے وہ مجھ کو دیکھ کر بھر ہم سے ہو گئی پھر اپنے ہی حسی خیالوں میں کھو گئی بے چاہتے ہیں دارگی پہ میری اسے رحم آ گیا شاید میرے تڑپنے کا انداز بھا گیا میرے آ گیا کوئی یوں زندگی کے راہ میں دک رہ گیا کوئی یوں زندگے کے راہ میں ایک روشنی اندر بس تorph بات دی ہو جائے گا کام آہ لیکن ہوگا آپ باون چھے 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 گیسٹ بیٹھ کر رہے ہیں با jin Mexکی با وبا بائی جو آپ اپنی ہونے والی بینی سے اتنی محبت کرتے ہیں اب آپ کیا کریں سچ پوچھو تو یہ ہی ہماری زندگی ہے وہ دیکھیں زفر کے ایسا مہوے گانے میں بہت خوش ہے بابا چلیں ہم بھی وہاں چلتے آجیں بابا آپ جاؤ میں نہیں جا سکتا کیوں؟ بابا یہ جو ہر ایک کے ہاتھ میں بام ہے نا بام مطلب؟ بابا یہ موبائل یہ بہت ایک بام ہی ہے نا اب دیکھو اگر کسی نے ہماری ویڈیو بنا کے ڈال دیں تو ہمارا تو پورا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا اس لئے ہمیں تو رہنے ہی تو آئی انڈسٹینڈ میں پھر ایک منٹ ہو کے آتا ہوں پلیز پلیز کچھ پتہ لگا کہ سبا کے شادی کس سے ہو رہی ہے جس سے بھی ہو رہی ہو ہمیں کیا کرنا ہے میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا چھوڑو یار کیا کرنا ہے پوچھ کے اچھا ابو آپ مجھے بتائیں کہ ہم باہر کب گھومنے جائیں گے ہاں بیٹا جب برو چلیں ایسے یہ آؤٹنگ کرنے کا تھوڑا باہر گھومنے کا دل چھا رہا تھا اے نہیں نہیں اتنی جلدی کیسے کھانا کھائے بغیر میں آپ کو کہیں نہیں جانے بھومنے اب بابا تکلف نہ کریں کوئی نہیں نہیں کوئی تکلف نہیں زفر لک آفٹر ایم کھا لکنے کہ کہیں میری آواز اونچی نہ ہو جائے کیونکہ آج تک تاورسائیں سے کسی کا اونچی آواز اپنے کی تاورسائیں سے کسی کا اونچی بولیے بابا اسلام علیکم علیکم اسلام بولیے بابا ہم کیا بولیں بولنا تو آپ نے اب دیکھنا اب ایسی باتیں کرتے ہوئے خود لڑکے اچھے تو نہیں لگتے آپ جس خواہش کو اپنے دل میں بسا کے بیٹھے ہیں نا وہ کبھی پوری نہیں ہوگی بابا یہ تو آپ کی سوچ ہے نا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سائن نے کچھ سوچا ہو اور وہ پورا نہ ہو یہ تو سائن کی خواہش ہے اور یہ خواہش آپ کے دل میں ہی رہے گی اب کیا میں کبھی بھی ہا نہیں بولوں گا امسہ بات یہ ہے کہ اس وقت میں کئی مصروف ہوں اور میرا موڈ بھی بہت اچھا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا موڈ خراب ہو اور کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پوری لگ جائے تو میرا آپ کو بس یہی پیغام ہے کہ شادی کی تیاریہ کریں آپ کا داماد کبھی بھی آپ کے دروازے پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ حافظ سوا تم یہ سب کو کیوں نہیں بتا جاتے ہیں کہ تم صرف اور صرف میری ہو صرف میری بیٹا تمہارے بات کرنے جیسا نہیں ہے اچھا پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا سلام علیکم والیکم السلام فضل بھائی آپ نے کہا تھا نا کراچی ہاں ہاں احمد بھائی بس کچھ بکیڑے ہیں وہ ختم کر کے صبح بیڑیا ہوں بس میں آپ کے پاس آنے کے لئے اچھا 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 ویسے سب خیریت تو ہے ہاں بس خیریت ہے بھی اور نہیں بھی ہے کیا مطلب مطلب یہ فضل بھائی کہ پھر اس سائن کی کول آ گئی تھی اچھا کیا کہہ رہے تھے بس وہی ایک رٹ لگائی ہوئی ہے اس نے سمجھے نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں یار آپ فکر نہیں کریں احمد بھائی میں کل آ رہا ہوں پھر دیکھتے ہیں اس کو آپ آ جائے نا فضل بھائی ہم سب کی زندگی عذاب کر دیئے اس سائنے ہاں ہاں بے فکر ہیں آپ میں صبح نکل رہا ہوں نا سب ٹھیک ہو جائے گا بس ہم بہت شدت سے آپ کا انظار کر رہے ہیں بس بھائی میں صبح بیٹھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے پاس آنے کے لئے انشاءاللہ اللہ حافظ انشاءاللہ خدا حافظ تللت صاحب آپ کو بتیں آج میں صبحات اور تللت دونوں بنی ہوئیوں میں سمجھتی تھی وقت کیسے کٹے گا کیسے سب کچھ ہوگا مگر مگر آپ کے ساتھ نے مجھے وہ خوستہ دیا جواد اور جنید کی نہ صرف ماں ہوں بلکہ باپ بھی بنا دیا آپ نے مجھے نبھاؤں گے آپ کی دیوی تمام ذمہ داری ہے داور صاحب یہ ہے میرا بھائی جنید سلام اچھا اچھا وہ یہ ہیرو ہیں جنھ کو ہیوی بھائک بہت پسند ہے آپ کو بھی بتا دیا بھائی نے یہ بھائی نا سب کچھ بتا دیتے ہیں اور نہ چلانے دیتے ہیں اور نہ ہی دلاتے ہیں اچھا بابا اب ہم کو چاہ داتے ہیں ارے نہیں نہیں اتنی جلدی کیسے کھانا کھائے بغیر میں آپ کو کہیں نہیں جانے گھوں گا اب بابا تکلوف نہ کرے کوئی نہیں نہیں کوئی تکلوف نہیں ہے زفر لک آفٹر ان ہم ذرا کھانے کا دیکھ کے آکھے چلو بیٹھئے بیٹھو بھائی زفر بیٹھو بابا پروگرام تو بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ سجاہ بھی بہت اچھا اس دوست کا کبھی بتائیں نہیں جواد دیں چنید کا فرنٹ نہیں ہو سکتا جواد نے خامہ خائی کھانے کا تکلوف کیا بابا صبح میری فلائٹ بھی ہے مجھے سلام آباد جانا ہے اور شاید کچھ دن کے لیے مہرکہ پی جاؤ آپ بھی سلام آباد جان رہے ہیں ہاں بابا کچھ کام ہے اچھا بیٹھو بے ہم لوگ بھی کل پاکستان دور پہ جا رہے ہیں تو اسلام آباد بھی ہوں گے اچھا اچھا تو بابا ماں کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو میرے بندے ہیں وہاں پہ تو میں گاڑی چاہیے کچھ بھی چاہیے تو پہنچا دیں گے تھانکیو ہاں ہاں ہلو ہلو تم نکلے نہیں ہو ابھی تک مجھے پندرہ منٹ میں یہاں چاہیے ہو ہر حال میں مجھے پندرہ مجھے پندرہ کیا تمہیں تماشا لگا رکھا ہے تماشا میں نے نہیں تم نے لگایا بھا ہے میں کوئی تمہاری ذرخرید غلام ہوں جو یہاں انتظار کروں تمہارا تابندہ بیوی تمیز اور بدتمیزی میں بہت بہاریک سی لائن ہوتی ہے کوشش کرنا کہ داورسائی کے سامنے وہ لائن کبھی کروس نہ کرو تو کیا کر لوگے اور یہ کیا طریقہ ہے کہ پندرہ منٹ میں آ جاؤ داورسائی سے کسی نے اونچی آواز اب بات بھی گی داورسائی ابھی تک میری آواز اوچی ہو بھی نہیں ہے اگر ہو گئی نا تو سوچ لو کیا ہوگا کیا ہو جائے گا تمہارا سب کچھ برباد خاص طور پر تمہارا کچھ سیاسی کیریئر جو تم ابھی بنانے جا رہے ہو یعنی اپنے آپ کو منسٹر کی کرسی پر دیکھ رہے ہو نا تو سب کچھ بننے سے پہلے ہی تباہ برباد ہو جائے گا اور وہ میں کروں گی داورسائی اپنے عزت میں اپنے رت میں اپنے مقام کے لئے کچھ بکا سکتا ہے سب کچھ برباد کر سکتا ہے سب کو خطر کر سکتا ہے چاہے وہ تم ہی کیا تیاریاں کیسے چل رہی ہیں بام اروج تک آج یہ نیو ورڈ سکھا ہے میں نے دادوں سے دادوں نے کہے سبا کی تیاریاں تو بام اروج تک چلی گی کیا وہ آپ خیریہ تھے کیا کہہ رہا تھا بزر بھائی اس کو پتا ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو موسیقی